بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے ساتھ تحریک انصاف کور کمیٹی کے سینئر میمبر اور عمران خان کے وکیل شیرفزل خان مروت موجود ہیں اور جلدی سے میں آپ کو کچھ حپ ڈیٹ دے دوں فرن کے ساتھ برای راست بات کرتے شیرفزل مروت نے آپ کو پتہ حالی میں ایک ٹویٹ کی پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور ان کی پھر گرفتاری ہوئی سائفر کے معاملے پر اصد عمر کے ساتھ جو ہوا پھر صدر پاکستان عارف علوی نے اپنی سیاسی جدوجہد کا مظاہرہ کیا اپنے ذاتی کاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے غیر قانونی طور پر سزا دینے کے عمران خان کے معاملے کو ناکام کیا جس پر خصوصی عدالت بھی بن چکی ہے اور تازہ تنین جو خبر ہے صدر کے پرنسپل سیکٹری وکار احمد کو فل پور عوضے سے اٹھا کر سٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں واپس بھیجا با اس میں گریڈ کی افسر ہمیرا احمد جو وہ سیکٹری تائنات ہوئی ہے صدر کے ٹویٹ کے معاملے پر اب مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں تین اہم سیکٹریز جو ملٹری سیکٹری شہریار مونی رفیز کا نام بھی اس میں صدر نے جب انہیں بل واپس بھیجنے کی بات کی پر میٹنگ ہوئی جس میں بقاعدہ طور پر تینوں افسران نے بل واپس بھیجنے کا حکم وصول کیا ہاں میں جواب دیا لیکن میڈیا پر خبر چلائی کہ صدر نے دستخط کر دی ہیں اس کے بعد جب پوچھا گیا تو صدر کو یہ جواب دیتے کہ میڈیا جھوٹ بول ہے فیک میڈیا ہے پھر عمران خان اسد عمر اور شاہ محمود کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تو صدر نے ان سے پوچھا قانون تو ابھی بنا ہی نہیں یہ ایف آئی آر کیسے ہوگی آپ نے کیا بل واپس بھیجا اس پر یہ آئیں بائش آئیں کرنے لگے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد صدر پھر مجبور ہو گئے عوام کے سامنے عوام کی عدالت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر عمران خان کی مشکلات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا اب یہ سمات ہوئی ہے یہ تمام اپیلیں عمران خان کے خلاف ابھی جو جاری ہیں درخواستہ تخیر کا شکار ہے عمر فاروق عمر فاروق نے وعدہ کیا تھا تین دن کا چودہ دن ہو چکے دوسری طرح سفیر ڈاکٹر فیصل ایک مفرور مجرم نوازشی سے ملاقاتیں کر رہے شہریار افریدی کی ایم پیو کے تاعت گرفتاری کو کال ادم قرار دینے کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں اٹک جیل میں جو ایڈیشنل سیشن جا 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 ہے اس نے وزٹ کیا وہاں سہولیات دیکھی لیکن اس بندے نے کسی قسم کا عمران خان کے سیل کے وزٹ کے دوران کوئی غیر انسانی جو صلوق ہے اس کا ذکر نہیں کیا کوئی بات نہیں کی اور اس کے علاوہ شہریار شہریار افزل مروت کے پاس بہت سے اہم معاملات ہیں بڑا اہم انٹریویو ہے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ نے کہیں جانا نہیں ملکم بیک فروم در بریک جی میرے ساتھ آپ کو پتا ہے شہریار افزل مروت موجود ہیں اس وقت بڑی مشکل حالات میں انٹریویو دے رہا اور بڑا اہم انٹریویو ہے اور آپ لوگوں نے اس انٹریویو کو ضرور اپنے تمام چاہنے والوں تک ضرور پہنچانا ہے شہریار افزل کی آواز ان کے جو پیغام ہے یہ پاکستان کے تمام باشعور لوگوں کے دماغ تک ضرور پہنچنا چاہیے جو سوالات میں ان کے سامنے رکھتے ہیں بڑے اہم سوالات ہیں اور شہریار افزل بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا وقت دیا سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی ابھی پچھلے دنوں میں بڑی اہم ٹویٹ تھی ٹویٹ میں نے پاتھی کی ادایت کے تحت ریمو کی کچھ ایشوز تھے جس پر میری بڑی ویریفائیڈ اپریہنشنز تھی لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہوا کہ خان صاحب کی آمد پہ یہ باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی اور چونکہ اس سے امپریشن جو ہیں لوگوں نے یہ لینا شروع کیا گویا کور کمیٹی میں کوئی نائے تفاقی ہیں یا کوئی ڈیویجن ہیں جو کہ قطعا غلط تھا میں نے صرف کور کمیٹی کی پروسیڈنگ کی جو ہیں وہ جس جن لوگوں نے ریکارڈنگ کی تھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ایسی ایشوز ہیں جو انتہائی سینسٹیو ہیں لیکن اب اس ایشو پہ میں مزید گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ جو پارٹی کے ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے مجھے ایڈوائس کیا ہے کہ خان صاحب کی آمد تک آپ جو ہے لپکو شاہی نہ کریں بلکل ٹھیک بات ہے آپ کور کمیٹی بھی ہے اور آپ صاحب ہے ان کے وکیل بھی ہیں اچھا آپ کے بہت سارے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور جو آپ کے نام سے بے بنیاد خبریں بھی اکثر و بیشتر آتی ہیں اس بارے میں آپ اپنے اکاؤنٹس کو ویریفائی کروا کے جان کیوں نہیں چھڑاتے ایک باری یہ جو میری ٹویٹ ہیں اس کے بعد کوئی زیادہ ہی بن گئی ہے ٹویٹر پہ فیس بک میں اور میں نے ٹویٹر پہ جو ہیں جہاں تک مجھے ان فیک اکاؤنٹس کا پتہ چلا ہے وہ میں نے اپنے ٹویٹس میں فالورز کو ریتنس بھی کی ہیں کہ ان کو رپورٹ کر دیں کیونکہ بے سروپا جو ہیں ان کے ان کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں جو کہ میرے رپورٹیشن اور میری آئیڈینٹیٹی کو متاثر کر رہی ہے میں نے اس حوالے سے ایک لیٹر بھی لکا ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کر دوں کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک صافی نے میرے حوالے سے بڑی ہی حرتہ سرائی کی ہے اور میرے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پیلانے کے لیے اور میرے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بے بنیاد اور منگڑت ایک پروگرام کیا ہے جس حوالے سے میں نے افائی ایک لیٹر کا ہے کہ متذکرہ جو سوشل میڈیا کا صافی بنا ہوا ہے ان کے خلاف کا روائی کی جائے میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں اچھا شیفظر بھائی ابھی ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں ایک بڑی ہی اہم ٹویٹ جو صدر مملکت آریف علوی صاحب ان کی طرف سے آئی ایک دو بل آپ کے سامنے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان تمام معاملات کو لیکن دو بل تین ملٹری سیکٹریز ہاں کر کے گئے اور اس کے بعد وہ بل دوبارہ میڈیا میں صدر کی تصاویر بھی گئی جہاں پہ وہ دستخط کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بل واپس لے لیے گے لیکن وہ نہیں لیے گے یہ سارا معاملہ صدر مملکت اتنے مجبور کی اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پھر وہ اسے ٹویٹ کرتے ہیں وزارت قانون بھی اسے پنش کرتے ہیں یہ سارا معاملہ ہوا اس سارے معاملے کو آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور عوام کو کیا بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ صدر پاکستان کی جب یہ ٹویٹ آئی تو اس نے دو باتیں کی ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے یہ سمری جو تھی قانون سازی کی اس کو میں نے کنسنٹ نہیں دی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے دس ایام کے اندر اپنی طرف سے وہ جو قانون سازی کی سمری تھی واپس کی اور میں نے اپنے عملے سے متعدد دفعہ یہ دریافت کیا جس کی انہوں نے تصدیق کی کہ صدر پاکستان کی حکم پہ وہ سمری واپس جا چکی ہے بارال بعد میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہی کہ صدر پاکستان کے عملے نے ان کی وہ حکم کی منافی اور خلافوردی کرتے ہوئے آہ الٹیریئر مارٹیوز کے تحت اس سمری کو مبینہ طور پہ انہوں نے روکے رکھا تاکہ جو ٹائم دس ایام کا گزر جائے اور جس کے بعد جو ہیں انہوں نے اب اس کو متنازع قانون کی شکل دیتے ہوئے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اب اس حوالے سے دو بات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پبلک کا ان دو کمانین کے حوالے سے بڑا واضح موقف تھا اور صدر پاکستان جو ہیں ماضی میں بھی پی ڈی ایم کی قانون سازیوں کے ساتھ جو ہیں اختلاف کر چکے ہیں تو لہٰذا ان دو کمانین کے حوالے سے جس پہ اپنے ٹویٹ میں صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی لوگ ان سے مستقبل میں متاثر ہوں گے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں یعنی جس شخص کی منصب جس منصب پہ وہ بیٹے ہوئے ہیں اس کے یہ اپریینشن ہو وہ کیوں کر ایسے قانون کو جو ہیں اسینڈ دیں گے یا کیوں کر اپنے فعل سے اس کیس کو متانالہ قانون جو ہیں بنانے دیں گے اب یہ بات ساری جو ہیں پاکستان میں بلکل ممکن ہے پوری دنیا میں جگنسائی ہو رہی ہے صدر پاکستان نے جو ہیں دو ٹھوک الفاظ میں یہ کہی دیا کہ نہ میں نے اس کو اسینڈ دی تھی اور میں نے اپنے وقت بھی اس کو واپس کیا تھا تو لہٰذا جو انٹینٹ ہوتا ہے لیجسلیچر کے اس اسے کا یعنی جو کہ اس کیس میں صدر پاکستان ہے کہ اس نے اپنا انٹینٹ بتا دیا کہ نہ میں نے اس کو ابرو کرنا تھا اسینڈ دینی تھی اور نہیں میں نے اس کو ریٹینٹ رکھنا تھا اب اس کی جو ریٹینشن ہیں یا جو آفس نے اپنے پاس رکھی اس کی اس کی بنیاد پہ یہ ازیوم کرنا کی یہ پاکستان کے لوگوں کیلئے پچیس کروڑ لوگوں کیلئے قانون بن گیا ہے یہ قانون کے ساتھ بھی مذاق ہیں اور بیسیکلی صدر پاکستان جو گانسٹیوشنل آفس ہیں اس دفتر کے ساتھ بھی خان کا کیس ہے اس پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے اور اگر یہ سزا کا معاملہ بنائیں جو کوشش کریں گے تو صدر مملکت اس میں کیا کردار دا کرسکتے دیکھیں جو تحضیری قوانین ہوتے ہیں یعنی یہ مراد ایسے قوانین جس میں سزائیں بڑھائی یا کم کی جاتی ہیں وہ قوانین پرسپیکٹیو ہوتے ہیں ریٹرسپیکٹیو نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ نافذ عمل ہوتی ہیں جس تاریخ سے اس کے بعد یا اس تاریخ کو ہونے والے جرائم جو ہیں وہ ان کے پر ویو میں فعل کرتے ہیں لہذا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو کیس ہیں وہ جو ہیں اس ان قوانین کا ان کے چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے پاکستان تیاری کی انصاف نے کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو انہوں نے گزر نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے جلدی میں اس کو قانون کا درجہ دینے کی کوشش کی ہے ہم اس عمل کو جو کانسٹیوشن کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اور میرا خیال نہیں ہے کہ کسی بھی منطق یا دلیل کی بنیاد پہ یہ قانون جو ہے وہ ٹھہر سکے گا جی تو سپریم کورٹ میں اگر اس کی جو ابھی صدر نے خط لکھا چیف جسٹس کے بارے میں اس کے بارے میں ان کی رائے مانگی گئی اور اس پہ آپ کا خیال ہے کہ کیا عمر بندیال صاحب کچھ اس میں اپنا اصر و رسوخ دکھا سکتے ہیں رائے دے سکتے ہیں دیکھیں اصر و رسوخ کی بات نہیں ہے انٹرپرٹیشن آف لا کی بات ہے اور یہ خط جو ہیں اس کی سگنیفکینس ہے اور سپریم گوٹ آف فاکستان کو اس خط کے بنیاد پہ اس میٹر کو پریزیڈنشل ریفرنس ٹریٹ کرتی ہوئے ایک بینج بنا کے اس کو انصر کرنا چاہیے یا اس خط کی بنیاد پہ سپریم کوٹ آف فاکستان سور موٹر بھی لے سکتی آرٹیکل ون ایٹی فور تری میں تاکہ ویسی بھی سپریم کوٹ فاکستان نے اس کی جوڈیشن سائٹ پہ دسپنسیشن کرنی ہے تو لہذا چونکہ ایک ارجنگ نویت کا مسئلہ ہے ایک قانون جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بن چکا ہے اور جو قانون بنانے والا ہیں یعنی صدر پاکستان وہ اس کو ڈسون کر رہا ہے تو ان حالات میں چاہیے یہ کہ فاضل سپریم کوٹ پاکستان کی بنچوں کی اس معاملے سے نکلنی کی ضروری ہیں کہ پوری سپریم کوٹ پاکستان کی فر کوٹ جو ہیں اس کو یہ میٹر جو ہیں انٹرسٹ کیا جائے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ آیا ان حالات میں اس دستابیرس کی کوئی قانونی اہمیت بلکل اچھا آپ قانون کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کا کیس لگا ہو ہے اس میں جج آمیر فاروق نے تین دن کا کہا آج چودہ دن ہوگئے سولہ دن بلکہ عمران خان کو ہو چکے ہے اس کے علاوہ پھر دیکھیں آہ شیئر مین پی ٹی آئی نے جیل سے ایک دور ٹوک موقف اپنی لیگل ٹیم کے پاس بیج رہے ہیں تاہم کل میرے خیال میں سردار لطیف کوسا صاحب جو ہیں اس کیس کو لیڈ کریں گے فاصل ڈیویشن بینچ کے روبرو جس کو ہیٹ کر رہے ہیں چیف جس صاحب اور اب یہ سردار لطیف کوسا صاحب پہ منحصر ہیں کہ وہ جو ہیں اپنے تین کیا سٹانس لیتا ہے یا عدالت کے سامنے سسپنشن ارگو کرتا ہے یا نہیں اس حوالے سے میں اتمی بات نہیں کہہ سکتا ہوں امیر نیازی جب ان سے مل لے گئے انہوں نے خان صاحب کی طرف سے یہ میسیج میں دیا کہ توشہ خان کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو کسی بھی آلت میں چیف جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چاہے وہ میری سزا معطلی کیوں نہ کر دیں آپ نے ارگو نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو استعداء کرنی ہے جو ہمارا موکل ہیں کلائن عمران خان وہ آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب صحیح معنوں میں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ نائن صافیہ ہو رہی ہے ہم نے پان تاریخ کو ان کی گریفتاری کے بعد فورا اسلام آباد آئی کورٹ عمران خان کی بنیادی سہولیات کے لیے جیل کے اندر فرامی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور سب سے پہلا آڈر جو ہوا وہ یہ تھا کہ تین وقالہ جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں آج تک میری ملاقات میں ان تین وقالہ میں ستا بلکہ اپورٹیشن ہی میں نے ارگو کی تھی آج تک میری ملاقات چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے میں چار دفعہ گیا ایک دفعہ گیا وہاں ایف آئی آر ہوئی دوسری دفعہ گیا ہوا کرنی کی گئی تیسری دفعہ گیا تو وہاں پہ پولیس نے جانے نہیں گیا اور چوتھی دفعہ جو ہیں وہ امیر جب چلا گیا تو میں وہاں پہ نہیں گیا کیونکہ اندرش تھا کہ پولیس والے جو ہیں اور کوئی ڈراما کریں گے تو اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی کو نہ ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا نہ ان کے معالج کی ایکسس دی گئی نہ ان کو کانے کی فرامی یہ تمام چیزیں جو ہیں نواز شریف کو آویلیبل تھی اور چودہ پندر دن ہمارے ضائع ہو گئے ہیں آہ ان کی جو کنڈیشن ہیں یعنی کہ جو 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 ایڈیشن سیشن جو جو سب گئے تھے آٹک وہاں جیل میں انہوں نے فائنڈنگ دی ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملا ان کے سیل کا معینہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی این اس کے سیل کے سامنے ویڈیو کیمرہ لگائے گیا ہے اور جس میں سے وہ جو باتروم یا ٹائلٹ ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ انہوں نے پھر اوالہ بھی دیا ہیں کہ جیل جس سے ان کی داڑی جو ہیں وہ اگئی اور کافی ٹائم کے بعد انہوں نے شیف کیا اسی طرح صفائی کی کوئی ناگفتہ بے صورتیال بتائی جاتی ہے بجربی بھی دو دفعہ گئی ہے اور انتہائی غیر مطمئن ہو کے آئی ہے تو ہمارا گلہ تو عدالت سے بنتا ہے دو دفعہ یہ کیس لگا فادل جج صاحب جو ہے وہ کوئی ہماری دادرسی نہیں کر سکے بہتر یہ ہے کہ شیئر میں پی ٹی آئی کی کی کیس جو ہیں وہ کسی ایسے بنچ کو منتقل کیا جائے جہاں پہ ہمیں انصاف ہوتا ہو نظر آئے اچھا شیئر حضور میں یہ کر یہ نہیں سکتی جب تک میرا حل میں وہ فیصلہ نہ کرے اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ کی بھی بڑی بات چیت ہوئی شاید آپ کو بشرا بی بی کی در سے ہدایات ملی تھی کچھ اس طرح کی تو اب کیا آپ کیا کیا کریں گے آپ انٹرنیشنل کورٹ کا جو میٹر ہے اس کو مریوب سب بیل کر رہے ہیں چونکہ اپریشنل سائٹ پہ پارٹی کے معاملات وہ دیکھتے ہیں تو لہٰذا میں اس حوالے سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہوں دوسری بات جو ہیں اگر یہ ریکیوزل نہیں سیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان علات میں کہ اگر ان کا کیس جو ہیں وہ کسی اور بینج کو ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے جو پیغام دیا ہیں وہ دو عصو پر مستمیل ہیں ایک یہ ہیں کہ ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ریکیوزل کریں اور اگر بالفرد ہر عالت میں وہ ریکیوزل نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے مناسب قانونی کا روائی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے لیے اگر ان کو ریفرنس بھی لیکن ابھی دیکھیں آپ نے شریار افریدی کو بری کروایا آٹھ یا نوی تفہ شاید بری کروایا ڈیپٹی کمیشنر ایم پی او کے تحت دوبارہ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے جبکہ میرے پاس چیف جسٹس پشاور کا فیصلہ پوڑا تین اہم ججمنٹ ہیں جج انوار تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ پھر بھی یہ وردات ہو رہی ہے تو یہ کس طرح جا رہے ہیں یہ جو تین فیصلے ہیں ان کی بڑی قلیبی امیت ہیں آہ ہنیبل جسٹس بابر ستھار صاحب کا آہ جسٹس انوار لپنو صاحب کا اور جسٹس سبراہیم خان صاحب چیپ جسٹس اپشاور آہ انہوں نے اپنے فیصلے کی بنیاد پہ ایک انتظامی حکم بھی صادر کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک دفع ایرم پری اریس بیل ہو جاتی ہیں تو اس کو کسی دوسرے کیس میں کوئی ایجنسی گریفتار نہیں کرے گی آہ لاہور آہ کورٹ کے انوار پانو صاحب نے فیصلہ دیا ہے آہ جی ایج کی حوالے سے جو بیانیاں پیڈیائی کے خلاف دیا گیا ہیں وہ بیسیکلی کوٹ نے اپنے فیصلے میں اڑا کے رکھ دیا ہے آہ انہ بن جسرت بابر ستھار صاحب نے ایبیوز آف ایفیشل پوزیشن یا پروسیس صاحب لاکھ کے حوالے سے ایک بڑی لینڈمارک ججمنٹ دی ہے ابھی شادیار افریدی یہ کوئی ٹرائل نہیں ہے کہ اس میں وہ بھری ہو یہ بیسیکلی ڈیٹینشن کے کیس ہے اور وہ ایک عرضی حکم نامہ جاری ہوا ہے ہمیں یہ علم ہوئے کہ ڈیوٹی کمیشنر نے جو ہیں اس سنگل بینچ کے آرڈر کو آئی سی اے میں چیلنج کیا ہے لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دائیں جو ان کو کنٹیونٹ کا نوٹس دیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا ہے لیکن جو بھی ہو یہ چاہیں گے کہ کوئی ایمپارشل جو بینچ ہیں وہ ایسے مقدمات کو سنے تاکہ لوگوں کو جو تھوڑی امید پیدا ہو گئی ہے انصاف کے حوالے سے وہ امید جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے اس کی روک تام ممکن نہ ہو اچھا ابھی جو خصوصی عدالت بنائی گئی شاہ محمود قریشی کے کیس میں حسنات صاحب جس کے جج ہے یہ عدالت جون میں آپ کو پتہ نوٹیفکیشن ہوا اس کا یہ عدالت بنائے گی خصوصی طور پر جج صاحب بھی لائے گے تو یہ کیا سائیفر کے معاملے پر عمران خان کے کیس کو جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں یا اس پر آپ کی معلومات ہے سائیفر کیس میں میں جیرمین پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ان کے آقامات کے تحت میں نے پہلے بھی اسلام آباد آئی کوٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی اور جو ابھی تک زیر سماعت ہے خدارش یہ ہے اب ایف آئی یہ نے ان صداد دیشتر گردی کے قوانین کے تحت اور افیشل سیکرٹیکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے اور اب یہ مقدمہ جو ہیں یہ آئی کی صورت بھی اختیار کرے گا لیکن اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گریفتاری ہو چکی ہیں اور سب سے پہلے مرالے پہ ہمیں ان کی زمانت کے لیے مجاز عدالت سے رجوع کرنا ہوگا اسنات صاحب کی جو آپ نے بات کی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسے شبائد نہیں ہے کہ ہم ان کی امپارشیالیٹی پہ فیل وقت کوئی انگلی اٹھائے مہا سوائے اس آرڈر کے کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے تین قبل از گریفتاری زمانت کی درخواست جو ہیں وہ اس بنیاد پہ کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے جبکہ سیملر سرکمسٹانسز میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی پری ارسٹ بیل کو اس بنیاد پہ اکسٹین کیا کیونکہ سپریم کوٹ پاکستان کو نظر آرہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی تہی عدالت میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہے اور چونکہ جو قیدی یا حوالاتی جیل میں ہوتا ہیں تو عدالت کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بذریعہ زمیمہ بے یا جو جو پراسسس ہے اس کے ذریعے طلب کرتے تو تکر ہم دیکھیں ابھی آپ لوگوں پر جو کیسز بنے ہوئے سائیفر سے متعلق ہو یا نو میئی سے متعلق ہو لیکن ابھی ہم نے دیکھا اسلام باد میں ایک بہت بڑا آپ کھین چلیں گے جو افسوس ہوتا ہے ہر پاکستانی کو تو ایک پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم دوسری پارٹی کو فری ہیں بعد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں ایمان مزاری کی بھی وزیر کی بھی لیکن اس سارے معاملے کو آپ ایک سیاسی ورکر کے طور پر تحریک انصاف کے طور پر کیسے دیکھتے میرا نکتہ نظر تھوڑا آپ سے مختلف ہے کی پی میں جب پی ٹی آئی کو سائٹ لائن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ آیا کہ جو نوجوان تھے انہوں نے جو در جو ہیں پی ٹی ایم میں پی ٹی ایم کے جنڈے تلے جمع ہونا شروع ہوئے میں اگر یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے پاپلور جو پی ٹی ایم کی ہے یہ غلط نہیں ہوگا اب پی ٹی ایم نے جو اس دفعہ اپنا بیانیہ دیا ہیں اس سے پہلے اتنا سخت الفاظ میں کبھی بھی منظور پرستین کا یا علی وزیر کا جو ہیں ایسا بیانیہ سامنے نہیں آیا ہے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے میں ذاتی طور پر ان کا اور میرا کلائنٹ اور وکیل کا تعلق رہا ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں میں ان کے اس نظریے سے پاکستان مخالف کوئی بات ہو یا پختولستان کی بات ہو یا کالے جنڈے کی بات ہو میں کتیان اس کی مضمت کرتا ہوں ہمیں ایک پاکستان ایک فیڈریشن کا جیسے میں بنجاب کے پی کشمیر بلوچ بلوچستان گلگت یہ تمام لوگ ہم فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ ایک مستحقم پاکستان جو ہیں وہ تمام پاکستانیوں کا جو ہیں وہ ان کا خواب بھی ہیں اور یہ ایک مستحقم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں پی ٹی ایم کو جو بیانی آیا اپنے جو ان کے محروضی آلات ہیں اور جو زبان انہوں نے استعمال کی یہاں پہ ان کو اس بنیاد پہ مورد ارزام تہرانا کہ جی انہوں اداروں کی یہاں پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات ہوگی یا پاکستان کی تقسیم کی بات ہوگی یا لسانی بنیادوں پہ یا قومی بنیادوں پہ پاکستان کے ٹکڑے یا ان کے حصے کرنے کی بات ہوگی کوئی موئی بے وطن پاکستانی بالخصوص پی ٹی آئی کا کوئی اور نظریاتی ورکر اس کی تائید نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پی ٹی ایم اتنے نہج پہ کیوں پہنچ میں قطعہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہیں اس کا پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ ہے پی ٹی ایم کا اپنے نظریات پہ اپنی سیاسی پرچار کر رہی ہے جو ان کا حق ہے لیکن اسلام آباد میں ان کے اس بیانیے کو اتاریٹیز نے پرامٹلی جو ہیں ان کو انکاؤنٹر کیا ہے ایف آئی آر دیئے دشتگردی کے دفعات کے تحت یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ پی ٹی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اور اگر کی پی میں تو حقام یہ جان لے کہ جو پی ٹی آئی کیا جو ورکر ہیں یا جو پی ٹی آئی کی سٹرنث ہیں یہ کبھی اپریہنشن یہ ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہیں وہاں پی بھی اپنے پنچے گاڑ لیں کیونکہ اور پی ٹی ایم جو ہیں اور پی ٹی آئی کے پی کے معروضی آلات اس طرح ہیں خصوصاً سیکیورٹی کی پائنٹ آف یو سے کہ ضرورتی سمر کی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت جو ہیں یہ ڈائی لاغ انیشیئٹ کریں سیاسی قوتوں کے ساتھ یہاں پہ زور زبردستی کے بجائے غریفتاریوں کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ یہ ان کے ساتھ ڈائی لاغ اگر ان کے کوئی ان کے خدشات ہیں تو وہ اڈریس ہونے چاہیے اور ان کو اس پہ قائل کیا جانا چاہیے منظور پشتین اور علی وزیر نے کھل کے آج پاکستان کی تقسیم کی بات کی یہ پہلے نہیں کی ہیں ابھی تک علی وزیر ممبر یہ ان کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں اور ڈائی لاغ کے ٹیبل پہ لا سکتے ہیں اور میں وکیل کی سیاسی ورگر کے ڈائی لاغ کی حمایت کروں گا اچھا لیکن یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم کو بقاعدہ طور پر طاقت شہد اس وجہ سے فراہم کی جاری ہے کہ یہ جو ویکیوم ڈیولپ ہو گا پی ٹی آئی کی وہاں پہ قیادت کو سائیڈ لائن کر کے ان لوگوں کو لائے جارہ ہے یہ بھی کسی منصوبے کا حصہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس ٹی 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 پی ٹی ایم جو ہیں میں میں سمجھتا ہوں کی پی ٹی ایم جو ہیں وہ جو سیاست کر رہی ہیں اس سیاست میں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستانیت کے دہرے کے تحت رہتی ہوئی ہے ایک لیڈل کانسٹیوشنل فریمورک کے تحت بات کریں اور یہاں پہ میں ضرور یہ کہ یہاں پائی گی پیرسات میں یہ بھی کہی گی یہ لینگویج ان کے خلاف استعمال منطق اور دلیل کے مطابق یہ اکل کو اپیل نہیں کر کی ہے کانسپیریسی تیوری ہیں جس کی کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے سولہ مہینوں میں انہوں نے شہباز شریف کی حکومت میں کوئی اتجاج نہیں کیا ان کی دو ووٹ پر حکومت بنی عمران خان کی حکومت گری جبکہ وہ لوگ اگر چاہتے جنون لی تو وہ کبھی اس حکومت کا ساتھ نہ دیتے لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات شہبز بی آپ کے اصل میں اگر دیکھا کپی کی سیچویشن تو وہاں پر ان کے اور آپ کے منشور میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں مطلعہ یہ بھی پختونوں کے حقوق کی بات کرتے خیبر پختون خواہ میں بھی پختون وں کی بات ہوتی ہے سوائے ان کے موقف میں بہت زیادہ سختی ہے آپ لوگوں نے ایسی بات ہی نہیں کی تو کیا ایسا ہو سکتے مستقبل میں آپ کے کوئی آپس میں ہاتھ مل جائے پی ٹی ایم جو ہیں وہ ابھی تک کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے نہیں یہ کئی پہ ریجسٹر ہوئی ہیں نہیں الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہوئی ہیں اور منظور پشتین سے خود میری کئی ملاقات ہوئی ہیں میرے دفتر ترشیب لاتے رہے ہیں میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نرچر کریں گے نریش کریں گے اور شاید آٹھ دس سال کے بعد ہم پرلیمانی سیاست میں جائیں یہ ان کے الفاظ تھے پی ٹی ایم جو ہیں اگر ابھی تک تو یہ پلی پارٹی کی طور پر ریجسٹر نہیں ہے نمبر نمبر قومیت کی بنیاد پہ پاپولر ہیں پھر پشتون جوانی سمجھتے ہیں علی وزیر علی وزیر نے بڑی تکلیف اٹھائی ہیں پاکستان کے ساتھ رہنے کی ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا ملٹنس نے تو پشتون نوجوانی سمجھتا ہیں کی چونکہ ان لوگوں نے ذاتی طور پہ کافی تکلیف اور سہوگت ہی اٹھائی ہیں تو لہذا یہ پشتون قوم کے ساتھ مخلص ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو پاپولر کرنے میں کافی کامیاب رہی ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی جو ہیں ایک چیز پہ تو فیل وقت شاید اتفاق ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی آج کل ظلم و ستم کا شکار ہے شکایت کر رہی ہے اور پی ٹی ایم جو ہیں وہ تو جب سے بنی ہے بنی ہی اسی پوائنٹ پہ ہیں کہ ہم جبر ظلم اور جو فستائیت ہیں اس کو ہم اپنے علاقے میں اپنے ایریاز میں نہیں نہیں چلنے دیں گے تو وہ ان کا موقف رہا ہے لیکن یہ یہ جرم کرنا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہیں کبھی بھی پاکستان اور پاکستانیت سے نیچے کسی بات پہ نہیں کر سکتی ہے جو ہیں وہ اس کا منصور ہی پرستون نیشنل لیزم کا ہے اور وہ اگر پاپولر ہوئی ہیں یہ خلا فیل نہ ہونے والا ہے بلکل آپ نے بڑا اچھا اچھا اب بریکنگ نیوز ایک چھوٹی سی آپ بتا دو توشا خانہ کیس کا معاملہ ہے اس پہ پی ٹی آئی کی چیئر من عمران خان ہے مزاہر علی نیش صاحب جسٹس جمال مند خیل ہیں اور یہ تیس قص کے فیصلے جو انہیں چیلنج آپ نے کیا تھا تو اس پہ جو بن بنا ہے تو اب جو ہم بات کر رہے تھے یہ معاملات اگر چلے جائیں تو کیا لگتا ہے کہ تو توشا خانہ کا کیس سپریم کورٹ سنے گی اور اس کو اڑا دے گی کیا کریں گے یہ جو بنج بنا ہیں یہ بیسیکلی جہاں تک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور جہاں تک کچھ علم ہے ابھی آپ اس انٹریو کے دبران یہ خبر پر کر رہے ہیں یہ چیئر مین پی ٹی آئی کی گریفتاری کے بعد جو ان کی قبل از گریفتاری زمانہ تھے خارج ہوئی ہیں اور جس کے بعد خطرہ ہیں کہ اب اگر یہ سزا اس کی سسپینڈ ہوتی ہے تو ان کو ان کیسز میں آلڈی ان کو سائیفر کیس میں گریفتار کیا جا چکا ہے لہٰذا اگر یہ سارے پراسس سے چیئرمن پی ٹی آئی گذریں گے تو ان کی رہائی جو ہیں کافی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے تو ہم سپریم کورٹ اس لیے کہے ہیں کہ ہمیں اس دن پہ لاکے کڑک کیا جائے کہ جس دن وہ گریفتار ہوتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں ہم سے یہ نم مانگ کہ آپ کیوں پیش نہیں ہوئے کیونکہ ہم پہلے سے عدالتوں کی تیویل میں ان آرڈرز کو ان بلاک ریورز کیا جائے وہ بیلے جو ہیں وہ پانچ اگست کی ڈیٹ پہ جو صورت تیال تھی اور اگر یہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کی جو سزا ہیں چار سو چھ بیس کے تحت سپنڈ ہوتی ہے تو پھر ان کی رہائی میں کوئی بیل ہوئی تھی لیکن ہم نے جو اور یہ ایف آئی آر درج ہوا تھا سائفر کے کیس کی حد تک تھوڑی سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے جنرلی یہ پھلی اٹھائی ہے کہ ہمیں پانچ اگست کے ڈیٹ پہ لاکے کڑا کیا جائے تو یہ انہوں نے گریفتاری زمانہ سپریم کورٹ نے نو تاریخ تک دی تھی جو سپریم کورٹ نے خان صاحب کی پائن تاریخ کی گریفتاری کے بعد اس کو خود ہی ایکسٹینڈ کیے دو دفعہ تو لہذا اس نظیر کو دیکھتے ہوئی جس کو باقی عدالت نے فالو نہیں کیا ہم گئے سپریم کورٹ آف پاکستان اچھا اس میں شرف بھائی ابھی جو ظلم اور فستحیت کی ایک آپ کو پتا ہے بہت بڑی فضا بنی ہوئی ہے تحریک انصاف اللہ نے رہل پنڈی میں دو بڑی ریلیا نکال لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا خاص طور پر الیکشن کے نوے دن میں ہونے کا تو معاملہ آپ کے سامنے نہیں ہے اور خاص طور پر جب میاں صاحب بھی سارے چھوٹے بڑے نکل گئے تو اب اس صورت حال میں کیا نظر آرہا آپ کو سیاسی منظر نامہ کیا نظر آرہے تیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی قوت برداشت پہ خاص صاحب کو تو اس میں کنسیڈری نہ کرے کیونکہ وہ تو ایک آئیکان ہے اوصلے کا عظم کا استقامت کا اگر عوام جو ہیں وہ مستر کریں کرج کو اور خصوصا جو پی ٹی آئی کی عادت ہے آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے یہ پی ٹی آئی کے وفاداروں یا ورکروں کے خلاف بطور ایک ٹول استعمال ہوا ہے اور جس کی نظیر یا جس کی تعیید ہوتی ہیں خان صاحب کی گریفتاری کے بعد جب اعتجاج کی آئی کہ پیس پروٹیسٹ کرنا نہ ہو ان کے بچوں کو اٹھایا نہ جائے وہ نظر بن نہ ہو پرچے نہ ہو آہ یا ان کے ساتھ کوئی اور ظلم جبر نہ ہو جس طرح کہ نو مئی کے بعد پھورے پاکستان میں ایک حیوک کلا لیا تو اس وجہ سے لوگوں کی کم تعداد نکلی اور یہ بیسیکلی آہ اگر عبام جو ہیں وہ اس دن پرامن اتجاج اس طریقے سے کرتے کہ واضح نظر آتا کہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی قوم نے نکل کے یہ کیا ہیں تو حالات کافی ہوتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جب الیکشن کمیشن کے معاملات پیدا ہوں گے اور الیکشن کا کمپین لانچ ہوگی تو اس وقت جو ہیں کافی امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں کی طرح اس کی قیادات اس کے ورکر بھی جو ہیں اپنے جنڈے اپنے منصور کے تحت پولیٹیکل کمپین کا جب یہ عیسی بنیں گے تو اس وقت جو ہیں یہ گاڑی جو ہیں یہ چلنا شروع ہو جائے اور اور یا جب تک کہ چیئر مین پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ جو موجودہ اس کی پالیسی ہے کہ انڈرگراؤن رہے اور پورامن رہے وہ اس میں کسی تبیور کی نشاندہی نہ کر رہی بلکل درست بات اچھا بلکل آپ انیلیسس بلکل درست ہے اس پہ بہت ساری چیزیں بلکل صحیح کہہ رہے آپ شرف بھئی آپ نے بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائیں بڑا قینتی وقت دیا اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے قائم دائم رکھے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ